بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دوستوں کو خوش آمدید دوست جب آپ کے ساتھ نئی گندم سال دوہزار تئیس منڈیوں کے اندر جو آ رہی ہے اس کے کیا ریٹس چل رہے ہیں اس کے علاوہ حکومت پاکستان کی جانب سے پنجاب میں مقرر کردہ گندم کا ریٹ سال دوہزار تئیس کیا ہے اس کے علاوہ خوشک گندم جو کہ پرانی گندم ہے مارکیٹ کے اندر اس کے کیا ریٹس چل رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ تمام تر معلومات شیئر کی جائے گی جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے ایک ازارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دے گئی بیل آئیکن کو لازم پیس کیا کریں تاکہ ذرا سے امطلق تمام تر معلومات کا نوٹیفکیشن آپ دوستوں کو ملتا رہے دوستو سب سے پہلے ہم جو نئی سال دوہزار تئیس کی جو گندم انڈیوں کے اندر آ رہی ہے اس کے ریٹس کے بارے میں جانیں گے تو سب سے پہلے اگر بات کی جائے ریٹس کے حوالے سے تو تین ہزار چھ سو روپے سے لے کر تین ہزار آٹھ سو روپے اس کے جو ریٹس ہیں وہ منڈیوں کے اندر بیشتر منڈیوں کے اندر جو ریٹس ہیں وہ تین ہزار چھ سو روپے سے لے کر تین ہزار آٹھ سو روپے چل رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے چونکہ ابھی نئی گندم ہے اور اس کی اندر جو ہے وہ نمی بھی ہے چونکہ پاکستان کے اندر کافی زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں اس کے بعد دوستو اگر بات کی جائے سال دوہزار تیس جو حکومت کا مقرر کیا گیا پنجاب کے اندر ریٹس ہے وہ تین ہزار نوہ سو روپے چالیس کلو ایک من کا ریٹ مقرر کیا گیا ہے جو پرانی گندم ہے چونکہ اس کا مویسٹر بلکل اچھا ہے آٹھ سے دس تقریباً آ جاتا ہے تو اس کا جو ریٹ ہے وہ چار ہزار ایک سو روپے سے لے کر چار ہزار چار سو روپے تک اور جو بڑی گلدیا منڈیاں ہیں ان کے اندر چار ہزار چار سو روپے سے لے کر چار ہزار سات سو روپے تک بھی ریٹس جا رہے ہیں تو کچھ منڈیاں ایسی بھی ہیں جن کے اندر پانچ ہزار ایک سو روپے کے اندر بھی فروکت ہوئی لیکن وہ ایک سے دو دن پہلے فروکت ہوئی ہیں ابھی جو ہے وہ نئی ایسی رپورٹ کوئی بھی نہیں آئی تو یہ تھی دوستو آج مارکیٹ کے اندر نئی گندم کی ریٹس امدادی قیمت جو کہ حکومت پاکستان کی جانب سے پنجاب کے اندر مقرر کی گئی اور خوشک گندم جو کہ پرانی گندم ہے اور اس کا موشتر کم ہے ان کے ریٹس آپ دوستو کے ساتھ شیئر کیے ویڈیو چھلکیو دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ